بارش ہوتی ہے تو سڑکوں پہ جمع ہونے والا پانی یا ہماری روز مرہ زندگی میں جو ہم گروں کا سیوریج کا پانی نالوں میں ڈالتے ہیں سیوریج لائنز میں ڈالتے ہیں وہ آخر جاتا کہاں پہ اور کیسے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ دکھانے کے لیے آج میں موجود ہوں آؤٹ فال روڈ پر جو وارٹر ڈسپوزل سٹیشن ہے بہت بڑا سٹیشن ہے واسا کی جانب سے جو لگایا گیا جہاں پر روزانہ ہزاروں لیٹر گندہ پانی جو ہے راوی برد کیا جاتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے کیا کیا سٹیپس اس میں انوال ہوتے ہیں یہ دکھانے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیادی طور پر پہلا مقام ہے جہاں پر لاہور کے مختلف علاقوں کا گندہ پانی سیوریج والا پانی اکٹھا ہوتا ہے یہاں سے اکٹھا ہو کہ چار مختلف چھوٹی چھوٹی چینلز بنائے ہیں جسے ہم نہرے کہے سے آم زبان میں آپ نہرے سمجھ سکتے ہیں یا اس کو نالیاں کہہ سکتے ہیں چار چھوٹی نالیاں بنی ہیں جو لاہور کے مختلف علاقوں سے یہ پانی لے کر یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سیوریج کے وارٹر کو پانی کو صاف کرنے کے لیے جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے یہ میمبرینز جو لگائی گئی ہیں یہاں پر جالیاں لگائی گئی ہیں تاکہ جو لوگ عوام سیوریج کے پانی میں کورا کٹکٹ پھینکتے ہیں سالڈ ویسٹ پھینکتے ہیں گھروں کا کچھرا پھینکتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے دوسری اگلی جو دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے وہ مرحلہ جہاں پر یہ مختلف قسم کی پلیٹس لگی ہیں جالیاں لگی ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنا گند ہے سالڈ ویسٹ پلاسٹک کا دوسرا دیگر سالڈ ویسٹ جو پانی کا جو ڈسپینسری یہاں پر جس کو فلٹر کیا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے اس میں بڑی رکاوٹ بنتا ہے یہ جو سالڈ ویسٹ ہے تو اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ جو آتا ہے جب یہ صاف ہوتا ہے اس میں جتنا پلاسٹک اور سالڈ ویسٹ اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے ٹرولی میں ڈال کر دوسری ڈمپنگ سائٹ ہے سالڈ ویسٹ کی وہ کورا وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے اور جو دوسرا پانی ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ پانی کہاں پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگلا سٹرپ کیا ہوتا ہے یہ وہ مشین بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو جپان کی جانب سے پاکستان کو توفہ دی گئی وہ مشین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے بڑا واضح کر کے اور یہ میمبریز جو ہیں یہ آپ لیئر دے سکتے ہیں اس میں جو گند ہے پلاسٹک اور دیگر کپڑے شپڑے اور باقی چیزیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی وہ بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو شاپ پر اور جو سالڈ ویسٹ ہے وہ اس کے اندر پھسا ہو گیا ہے تو یہ وہ کافی رکاوٹ پیدا کرتا ہے جب پانی صاف کیا جاتا ہے اس کو جو آگے ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس میں ڈالنے سے پہلے اور وہ اس کے بعد دریا برد ہوتا ہے یہاں سے جب پانی صاف ہو کر دوسرا جو اس کا آگے جو تین کوئیں بنائے کے ہیں یہاں پر پانی کو آگے جو ڈسپوزر سٹیشن کی طرف دکیلنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے تین کوئیں ہیں بڑی بڑی مشینیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں جو پانی کو اگلا اس کا جو مرحلہ ہے جہاں پر بڑے موٹرز لگی ہیں اور وہ فائنل ڈسپوزر سٹیشن ہے وہاں پر اس کو ڈالتے ہیں وہ بھی ہم دکھاتے ہیں یہاں سے اب ہم سیدھا اس پوائنٹ پر چلیں گے جہاں پر پانی بلاخر تمام جو اس میں سے کوڑا کٹ کٹ صاف ہونے کے بعد جو سیورز آلود پانی ہے وہ دریا برد ہوتا ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو سارے مرحلیں دکھانے کے بعد ہم اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر فائنلی یہ جو جتنا سیورز کا پانی ہے وہ صاف ہونے کے بعد رابی برد ہوتا ہوا چلا جاتا ہے میں آپ کو وہ جنگہ بھی دکھاتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بھاری بھرکم پائپز یہاں پر لگے ہیں اور اس سے نکلتا ہوا یہ گندہ پانی کہ کس طرح اپنے پوری آبو تاب کے ساتھ رابی برد ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا پانی کے ہیں تو یہاں پر اسپنا بڑا اتنا یہ بہت بنائی ہو گیا ہے کلاب نما جہاں پر پانی ساف ہونے کے بعد مختلف مرحل سے گزرتا ہوا ادھر آتا ہے یہاں سے پھر یہ رابی برد ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس پانی کو جدید تکنالوجی سے ساف کر کے قابل استعمال بنائیں تو ہمارے ہاں جو پانی کی قلت ہے جو دیرے زبین پانی کی سطح مسلسل گفتی چلی جاری ہے اس کو ری چارج کرنے کے لیے اور پانی کی قلت پر کابو پانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے پاکستان اگر ایسا کرے گا تو یقینی طور پر اس میں عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے سب کا ہماری آنے والی نصروں کا فائدہ ہوگا